آئیے تھوڑا آج کی ہماری بزی لائف اور شیڈیول میں سے چند منٹے نکال کر چند منٹے نکال کر ذرا ہم سوچتے ہیں اپنے پالنہار کے بارے میں ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ بنانے والا ایک ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ یونس میں سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات وَئِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے وَئِن يُرِدْكَ بِقْحَائِرِن اور اگر اللہ تمہارے لئے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَعْدَ لِفَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک آنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں نعمتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں کبھی کسی کو کوئی تکلیف پنجاتی ہے اور اس نے یہ کہا ہے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ اکیس آیت نمہ پہتیس کل نفس دائیقت الموت ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں تمہیں آزماؤں گا بری چیزوں سے اور اچھی چیزوں سے آزمائش کے طور پر وَإِلَيْنَا يُرْجَعُون لیکن انہیں اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے لیکن انہیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے تو ہم یہ گوھر کریں کہ اس مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمیں جو اولاد چاہیے وہ بھی دینے والا وہی ہے ہمیں رزق چاہیے ہمارے جینے کے سارے سادھن چاہیے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی دینے والا وہی ہے موت دینے والا بھی وہی ہے بیماری دینے والا وہی ہے ٹھیک کرنے والا بھی وہی ہے ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے لیکن ٹھیک کرنے والا تو اوپر والا ہی ہے کئی بار ڈاکٹرز بولتے ہیں بولتے ہیں ہم نے سب دوا دے دی اب اوپر والے سے مانگو اب وہی بچا سکتا ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اب اوپر والے سے مانگو کا مطلب کیا ہوا یعنی پہلے کوئی اور بچانے والا تھا ابھی اوپر والا بچانے والا ہے یا ڈاکٹرز کو ایسا لگتا ہے پہلے تو ہم لوگ بچا رہے تھے ابھی اوپر والا بچائے گا صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلے سے آخر تک بچانے والا اوپر والا ہے ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے لیکن کتنے سارے لوگ دوائیں بہت لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں اور کتنے سارے لوگ بینہ دوا لیے بھی ٹھیک ہوتے ہیں ہم دوا لیں گے لیکن ٹھیک کرنے والا اوپر والا ہے تو میرے بھائی امی بہنیں اس کے ساتھ اپنے سنبند کو جوڑنا بہت ضروری ہے